محمد حسن صاحب جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے میرے اصحاب کا ہے وہ ہے اصل میں جو نجات پانے والے ہیں لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھئے سب سے بڑی سنت محمد الرسول اللہ کی کیا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں رفعیہ دین میں اختلاف ہے ہے یا نہیں ہے اختلاف ہے بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں اور جو ساری عمر آپ نے کام کیا اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا مجنون بھی کہا گیا آپ پر پتھراؤ بھی ہوا تین سال تک شہب بنی حاشم کے اندر آپ نظر بند رہے اور آج کی آپ جیل پر قیاس نہ کریں جیل میں تو کھانا ملتا ہے اور ایک کلاس بی کلاس کے لیڈر لوگ جب آتے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا جسم بنا کے آئے ہیں لیکن وہاں کیا تھا ٹوٹل بین کوئی چیز کھانے کے اندر نہیں جا سکتے پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے یہ ہے مانا علیہ وآسحابی حضور کا طریقہ تو یہ تھا دین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے غزوہ عذاب میں کیا حل تھا فاقوں پر فاقے اور اس حالت میں حکم ملا گے خندق کھو دو کمر دوری ہوئی جا رہے یہ فاقے سے تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ کمر دوری نہ ہو جائے جب ناقابل برداشت ہو گیا حضور کے پاس آئے حضور اب ناقابل برداشت ہے دیکھئے ہم نے اپنی پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا دو پتھر بندے ہوئے تھے اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری صیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے وہ کیا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات الحسن یہ اسوات حسن کیا ہے صرف مسواک ہے صرف شلوار کو یا پاجابے کو ٹکھنے سے اوپر رکھنا ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے جو کرتا ہے اچھا کام اسوات حسن تو آیا ہے غزوہ احضاب کے زمن میں وہ آیت آئی کہاں ہے غزوہ احضاب کے زمن میں آئی ہے تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو حضور کے ساتھ جنت میں جائے موسیقی موسیقی